ہمیں نہیں پتا کہ موڈی جو ہے وہ کتہ طاقتور آدمی ہے کہ موڈی اپنے وعدے پورے کرتا ہے موڈے اپنی انتخابی منشور پر عمل کرتا ہے بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی پاکستان کی طرف اشارے کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم گزکے آپ کے یہاں جو ہے وہ اٹیک کریں گے فرانس کا ہمارے امسائے کے ساتھ ہمارے دشمن کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے یعنی کہ رفائل تیاروں سے لے کر ہر چیز پر تک بی جی پی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ جی امریکہ کو چاہیے کہ چاہنا پہ حملہ کریں اور پاکستان کو امنیبیٹ لیں گے اس طرح سے آرٹیکل 370 پر نینر موڈی نے کام کیا اور وہ قانون لاکر نافذ کر دیا ہٹا دیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ رام مندر کی جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ موو کیا کھیل دی ہیں ہندوستان بہت اپنے ایجنڈے پر قائم بلک ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ موڈی اپنے وعدے پورے کرتا ہے موڈے اپنی انتخابی منشور پر عمل کرتا ہے اس نے جو دو منشور پیش کیے دونوں منشوروں میں یہ بات تھی اور آج تہتر برس کے بعد وہ تہتر برس والی غلطی بھی ہماری غلطی تھی اس کی اسے قبضہ ہوا کشمیر کو پر اس کے بعد بھی غلطی ہم نے کی انباسٹ بھی غلطی کی ہم نے پھر ہم نے آپریشن جبراٹر میں غلطی کی تستویزات انڈیا کو بھیج دیا گئے کہ ہم یہ کرنے والے چھوڑیں تو ہندوستان ایک نیا نوٹیفکشن جاری کر رہا تھا اور وہ نوٹیفکشن یہ تھا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں جائدات خریدنے کے لیے دس سال کا ڈمویسائل ضروری نہیں ہے اب اینڈیاں سٹیزن اینڈیاں سٹیزن اینڈیاں سٹن پٹیالا دلی کھرالا چنائے اینیویہ تامل ناڈو ڈمان کوئی بھی بھارتی شہریہ آئے اور آ کر یہاں پر سبیلو خرید لے یہ آج کی کہانی ہے کہ اس نے تو آپ کو نہیں بخشا وہ نہیں بخشے گا آپ کتنے ہی امن کی بات کریں وہ کہتا کہ تُو امن کے گیتنگا جب بھیج تجھے معلوم نہیں بھیج نہیں معلوم ہم کو ہمیں نہیں پتا کہ موڈی جو ہے وہ کتہ طاقتور آدمی ہیں کرونا مروڈا چھوڑیں جی آپ بہت برا حال ہوگا کرونا اس کا نگر میں اپنا کام کر رہا ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر بھارتیوں کا ہوگا اور وہ زمینوں میں بیچ رہا ہے اب میں مفتی یا فاروق عدداللہ عوام کی اس کے لیے کنسپشن کے لیے جو چاہیں کہتے رہیں ہم اس پر ایک بیان دیں گے یہ ناقابل قبول ہے وہ بھائی پہلے کونسا آپ نے قبول کر لیا تھا ہر چیز ناقابل قبول تھی ہندوستان آزاد کشمیر پر حملہ آ رہا ہے ایل او سی کے پار بچے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں عورتیں شہید ہو رہی ہیں بھولے شہید ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے اب تو اس کا بھی علم نہیں ہو پا رہا اب تو وہاں سے پیغامات آنا رک گئے ہیں وہاں سے دبائی پیغامات جو آتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں شہید لوگ تو وہاں تو ایک حبس کا عالم ہے دم گھٹ رہا ہے لوگ مر رہے ہیں ہمیں کسی بھی پوزیوٹی کی ہوپ نہیں رکھنے چاہیے نہ ہی موڈی سرکار سے نہ ہی بھارت سے ہم بیوکوف ہیں ہم بیوکوف ہیں اگر حب کریں تو بھارت کی یہ نیگٹیو ایکٹیوٹیز رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں پیدر پر آنے والے بیانات لیکن ہماری طرف سے پھر بھی ام کی خواہش ایک نیوکلئر سٹیٹ ہوتے ہوئے آپ امن کی منتے ترلے کر رہے ہیں ہمیں کسی سے امن کی منتے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو طاقتور کر کے اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کر لینا تو بھارت خود بھاگتا بھاگتا آئے گا آپ رہداری بھی فراہم کر دیتے ہیں افغانستان کی طرف آپ جو ہیں بھارت کو باقی طریقے سے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں یونائیڈ نیشنز کے اندر بھی سپورٹ کر دیتے ہیں بھارت آپ کے خلاف فیٹف کے اندر بھی محاذ بنایا ہوتا ہے بھارت نے ڈپلومیسی کے اندر بھی سارے کے سارے محاذ آپ کے خلاف کھولے ہوتے ہیں بھارت آئیسلیٹ پاکستان کی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی پاکستان کی طرف اشارے کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم گزکے آپ کے یہاں جو ہے وہ اٹیک کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم امن کے خواہ ہیں کیوں امن کے خواہ ہیں ہم ایسے ملک کے ساتھ جو کہ ہمارے یہاں امن نہیں چاہتا کشمیر میں دیکھ رہی جئے اگلے کوششن آپ کا آئے گا ایک سٹیپ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تو امن ہے کہاں پھر پھر امن کا تو یہ اگستہ نہیں ہے کہ بھارت یا طرفہ ایک قدم اٹھاتا چلا جائے اور ہم اس کو امن کی راگنی سنائیں اور توقع یہ کریں کہ ہمارے کہنے پھر امن لے آئے گا وہ تو نہیں ہو بی جی پی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ جی امریکہ کو چاہیے کہ چاہنا پہ حملہ کریں پاکستان کو امنیبیٹ لیں گے اب ان علاقات میں یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ مطلب پاکستان کو بھی چومکھی لڑنی پڑ لی ہے ٹھیک ہے اس ریجن میں کیا ہونے جا رہا ہے فرانس ایک بڑا امپورٹن ملک ہے یورپین یونین کا جرمنی کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے رویہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے آپ دیکھیں تو فرانس جو ملک ہے یہ یورپین یونین کا ایک بڑا امپورٹن ملک ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ فرانس کا ہمارے امسائے کے ساتھ ہمارے دشمن کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے یعنی کہ رفائل تیاروں سے لے کر ہر چیز پر ہمیں اس کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ابھی دنیا میں سوہ عرب عبادی مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کو ایک جاتو ہونا چاہیے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کشمیر کا موقف او آئی سی میں جب ہم کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ لے کر گئے ہیں اور یہ وہی او آئی سی ہے جس نے انڈیا کی وزیر خارجہ کو اپنا چیف گیسٹ رکھا تھا ابھی اس او آئی سی سے ہم کوئی اگر رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے ابراہیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سودان بھی مان گیا ہے یو ای بھی تیار ہو گیا ہے سعودی عرب کا بھی کہتے ہیں نرب گوشہ ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ اتنا سٹرونگ رویہ ہم کا ہو سکتا ہے کشمیر کی اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ یو این او کا کردار بنتا تھا وہاں کی جو ایک ریزولوشن ہے اس پر آج تک عمل نہیں ہوا اور جو ایک تحریک جو ہے جو کہ رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن کی حقے کو درادیت کی ہے اس کو کبھی جہاد اور اسلامک کلر لگایا گیا اور سب اور بدقسمتی یہی کہ ہمیں مسلم کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو ہم دوسروں کی کیا بات کریں اور وقت کے ساتھ پاکستان میں جو مختلف حکومت رہیں ان کے سٹانس وہ تقریر اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز تک ہی رہ گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا اس پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ہم اوائیسی کا کردار دیکھیں یونائٹیڈ نیشن کا کردار دیکھیں اس پر صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا جا رہے اس پر کیا کہیں گے آپ عالمی برادری کا ضمیر کب جا گے گا دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر یہ اپنے میں پرائم نیسٹر پاکستان کو ابھی بھی ملا میں یہ کہتا ہوں کہ سال میں ایک تقریر کرنے سے یا ستائیس اکتوبر کو پندرہ اگست کو یہ چیزیں ایک ایک دن والے نہیں ہیں بلکہ ہمیں اور ہمارے فار نافذ کو ہماری جہاں پر امبیسی ہے کونسلیٹ ہے اس کے اندر ایک کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے پاکستان بھارت کی بڑھتوی طاقت اور مودی جی کے قصے پریشان ہیں وہ اپنی سمسیاں سے دکھی نہیں ہے مگر یہ سوچ رہے کس طریقے سے بھارت ترقی کر رہے اور کس طریقے سے مودی جی بھارت کو آگے لے جا رہے ہیں یہ ہے پاکستان کی پریشانی پاکستانی کو ستر سے زیادہ سال ہو گئے کشمیر پر لڑتے ہیں مگر انہیں ابھی بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا جو جی تمہاری نہیں تھی وہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے مگر یہ اپنی عوام کو چورن چٹا رہے ہیں کشمیر کا پچھلے ستر پچھتر سال سے جو کی پورا ہونے والا نہیں ہے اور ساتھی ساتھی نے یہ دکھ ہو رہا ہے بھارت اور فرانس کی دوستی اتنی مجبوت ہو گئی ہے فرانس رافائل جہاد دے رہا ہے بھارت کو جس کی وجہ سے بھارت کی وائیو سینہ کی شکتی اور بھی بڑھ گئی ہے یہ چنتہ ستائیت جاری ہے پاکستان کو مگر پاکستان کو اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنی عوام کی طرف دھیان دے کس طریقے سے دو وقت کی روٹی کے انتظام کریں کیونکہ بھارت کو روک پانا نام ممکن ہے بھارت اپنی رفتار پر چل رہا ہے اور آگے ہی چلتا رہے گا جہن دوستو دھنیواد